اسلام علیکم آج ہمارا ٹوپک ہے ایکسکریشن اینڈ اوسمو ریگولیشن ان فیشیز آج سٹارٹ کرتے ہیں ایکسکریشن کہتے ہیں ریمووال اوف نائٹروجینس ویسٹیز ریمووال اوف نائٹروجینس ویسٹیز اور اوسمو ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے اوسمو کہتے ہیں آئینز کو اور ریگولیشن مطلب بیلنس یعنی بیلنسنگ آئینز کریشن اور اوسمو ریگولیشن کے لیے جو اور یوں ریکوائر ہیں وہ کڈنی ہیں اور گیلز ہیں اب جو کڈنی ہیں وہ کس طرح کریشن میں انوال ہوتا ہے کڈنی کے اندر ہوتے ہیں نیفرونز جس طرح ہمارے کڈنی کے اندر نیفرونز ہوتے ہیں فیشیز کے اندر بھی نیفرونز ہوتے ہیں اب اگر آپ نے دیکھنا ہے کس طرح ہوتی ہے تو ہمیں اس کی پہلے سٹرکچر دیکھنے پڑے گی سٹرکچر کڈنی کی کیا ہے ایک کپ شیپ یہ کپ ہے نا ایک کپ کی شیپ کیا ہوتا ہے کیپسول ہوتا ہے جس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے بو مینز یہ سائنٹس کا نیم ہے جس نے یہ ڈسکوور کیا تھا بو مینز کیپسول یہ جو کیپسول ہے اس کے بعد یہ نیفرون ہے اس کے بعد یہ کس میں کنوارٹ ہو جاتا ہے ٹیوبلز میں ٹیوبولر سسٹم میں اور یہ اپن کس میں ہوتا ہے ڈکٹ میں ٹھیک ہے ڈکٹ میں جو نائٹروجینس ویسٹیز ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ سٹور ہو جائیں گے اب جو یہ کیا ہے یہ ٹیوبولر سسٹم ہے اب جو نائٹروجینس ویسٹیز ہے نا وہ ہمارے بلڈ کے اندر ہوتے ہیں فشیز کے بھی بلڈ کے اندر ہوتے ہیں یہ تو ایک مشین ہے جس کا کیا کام ہے افسکریشن کرنا اب جو بلڈ ویزرز ہیں بہت زیادہ جو بلڈ ویزرز ہوں گی نا بلڈی سے وہ ساری آکھ نا یہاں پہ ایک نیٹورک بنا لیں گی گچھا بندل بنا لیں گی جسے ہم کہیں گے جس کا ہم نیم دے دیں گے گلوم رولس ٹھیک ہے اب جو گلوم رولس ہے نا یہ اپسل کیا یہ نیٹورک اور بلڈ ویزرز ہیں اب بلڈ ویزرز جو ہے نا اور جو یہ جو یہ وہ محصول کی جو ممبرین ہے یہ سیمی پرمی ایبل ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے تاکہ جو بلڈ کے اندر جو نائٹروجینس ویزرز ہیں ٹھیک ہے اور جو ہماری جو گلکوز ہے امائنو ایسیز ہے وارٹر ہے وہ ہاتھ چیز کیا فیلٹر ہو جائے بلڈ کے اندر یہ ممبرین کیوں سیمی پرمی ایبل ہے جو ریکوائر امپورٹنٹ جو پرڈکٹس ہیں وہ کیا ہو جائیں وہ کیا ہو جائیں فیلٹر ہو جائیں جب وہ پریشر جب ہارٹ کیا کرے گا پمپ کرے گا پریشر اپلائی ہوگا آگے کیا ہے ممبرین ہے بوم ہے تو گلوم رولر سے کیا ہو جائے گے فیلٹریٹ فیلٹریٹ کیا ہو جائے گا فیلٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے جو امپورٹنٹ اسنشیل جو مالیکیوز کمپاؤنٹ ہوں گے وہ فیلٹر ہو جائیں گے اس لئے بوم کسور کو کہتے ہیں یہ کس میں انوالو ہے یہ فیلٹریٹ بنانے میں انوالو ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی بلڈ سے جو جو نائٹروجین ویسٹیز ہوتے ہیں اس کے بعد جو وارٹر ہوتا ہے اسنشیل جتنے بھی مالیکیوز کمپاؤنٹ ہوتے ہیں وہ سارے گلوم رولر سے بومینز گلوم رولر کے ذریعے بومینز کیا فیلٹر ہو کر ٹیوبلر سسٹم میں پہنچ جاتے ہیں اب ٹیوبلر سسٹم کا کیا کام ہے اس کے یہ کام ہے اس میں جو وارٹر ہوگا اور جو انسنشیل کمپاؤنڈ ہوں گے ان کو کیا کر لینا ری ایبزورب کر لینا کیا کر لینا وارٹر اور جتنے بھی انسنشیل کمپاؤنڈ ہیں مالیکیوز ہیں ان سب کو کیا کرنا ری ایبزورب اب جو نائٹروجینس ویسٹریز ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ ڈرٹ کے اندر سٹور ہو جائیں گے اس طرح کیا ہو جائے گی اور پھر وہ بعد میں کلوکا کے دری فیش کی بوڈی سے ریموو ہو جائیں گے اس طرح کیڈنی انوالو ہوتا ہے ایکسکریشن میں فیشیز کے اندر اب ہم نے دیکھنے اسمو ریبلیشن تین طرح کی فیشیز ہو سکتی ہیں ہمارے پاس ایک فریش وارٹر فیش اور دوسری میرائن اور تیسری مائیگریٹری فیش یعنی جو فریش وارٹر ہے یہ کان پہ پائی جاتی ہوں گے ریورز میں اور جو میرائن ہے وہ اوشن میں پائی جاتی ہوں گے فیش ٹھیک ہے اور جو مائیگریٹری ہیں یہ میرائن میں بھی پائی جاتی ہیں یہ پہلے میرائن میں ہوتی ہیں پھر ٹرانسفر جب انہوں نے ریپروڈیوز کرنا ہوتا ہے ایڈالٹ ہو جاتی ہیں تو یہ کہاں پہ آ جاتی ہیں یہ فریش وارٹر میں آ جاتی ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے فریش وارٹر میں اسمو ریبلیشن کس طرح ہوتی ہے فریش وارٹر فیشیز میں میرائن میں کس طرح ہوتی ہے اب جو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے جو یہ اسمو ریگولیشن ہوتی ہے نا یہ دیپینڈ کرتی ہے انوائرمنٹ پر جس طرح کے انوائرمنٹ ہوگا اسی کے حساب سے اس کے اندر ایڈاپٹیشن کروں گی اسمو ریگولیشن کی اب جو فریش وارٹر فیشی آنا فریش وارٹر ایکچولی کسے رہتے ہیں جس کے اندر وارٹر کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہو اور سارچ جو ہیں بہت مائنر بہت کم تعداد پر پائے جائیں ٹھیک ہے اب یہ وارٹر ہے فیش کی جو بوڈی ہے نا اس کے اندر جو سارچ وارٹر جو ہے فریش وارٹر جو ہے جو فریش وارٹر اس کے اندر سارچ کیا ہے بہت کام ہے اور اگر کمپیریزن کیا جائے اتنے وارٹر کا اور اتنے فیش کا تو فیش کے اندر جو سارچ ہیں وہ کیا ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے آنز کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے چیزیں ہمیشہ ہائی سے لو کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوگا اس سے کس چیز کا خطر ہوگا اس کا خطرہ یہ ہے اس کے جو سارچ ہیں ہائی سے لو یعنی اس کی بوڈی سے فریش وارٹر میں نہ چلے جائیں اس کو یہ خطر ہوگا پہلا خطرہ کیا ہے اس میں اس کو پہلا خطرہ ہے کہ اس کے جو جو ہیں سارچ وہ لوز نہ ہو جائیں ٹھیک ہے ریموو نہ ہو جائیں بوڈی سے دوسری بات اب یہ دیکھو اب جو فریش وارٹر ہے یہ جو باہر ریور ہے اس کے اندر فریش وارٹر کیا ہے زیادہ کونٹیٹی میں ہیں اور جو فیش ہے اس کی بوڈی کے اندر جو وارٹر ہے وہ کم ہے تو آپ کو پتہ ہے چیزیں ہائی سے لوگ کی طرف آتی ہیں باہر وارٹر زیادہ ہے اندر کم ہے تو زیادہ سے کم کی طرف اب اس کو خطرہ ہے کہ زیادہ وارٹر بوڈی میں نہ آجائے دوسری پروبلم کیا ہے لارج اماؤنٹ اوف وارٹر بوڈی میں انٹر نہ ہو جائے اب اس نے کیا کرنا ہے اس نے کیا کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے سارچ ہیں بوڈی کے اندر وہ مینٹین رہے اور جو وارٹر اپ ٹیک ہے جو بوڈی کے اندر ہائی سے لوگ کنسنٹریشن کی وجہ سے جو وارٹر انٹر ہو رہا ہے اس کو کیا کرے یہ مینٹین کرے تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ فیش جو ہے فریش وارٹر وہ اپنی جو بوڈی کے اندر جو سارچ ہیں وہ کس طرح نہ بچاتی ہے وہ کس طرح نہ مینٹین کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اب جو فیش ہے فریش وارٹر اس کو ہم نے دو دو طریقوں میں دو قسم کے اڈاپٹیشن میں پہلی اڈاپٹیشن کیا ہے جو لاج امانٹ وارٹر ہے اس کو اس سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے اور دوسرا اپنی جو فریش وارٹر فیش ہے اس نے اپنی بوڈی کے اندر جو سارٹ ہے اس کو کس طرح پریوینٹ کرنا ہے کہ وہ لوگ نہ ہو ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں وارٹر وارٹر کو کس طرح وہ کیا کرے گی کہ جو آؤسائیڈ جو باہر وارٹر ہے اس کی بوڈی میں انٹر نہ ہو ظاہری بات ہے وہ کیا کرے گی پانی نہیں پیے گی ٹھیک ہے اپنے ماؤت کلوز رکھے گی ٹھیک ہے ڈونٹ ڈرینک وارٹر ٹھیک ہے وہ کیا کرے گی پانی نہیں پیے گی ٹھیک ہے تو پھر کس طرح پانی تو ضروری ہے سروائیور کے لئے تو پھر کس طرح پانی آئے گا اس کی بوڈی میں تو وہ جسٹ اس وقت پانی پیے گی جب اس نے پانی سے فوڈ حاصل کرنی ہوگی فیڈنگ کرنی ہوگی جب جب فوڈ حاصل کرنے کے لئے ماؤت اپن کرے گی تو کیا ہوگا آٹومیٹیکلی وارٹر آ جائے گا لیکن جیسے ہی وہ فوڈ لے لے گی فوران ماؤت کلوز کر لے گی اس کے علاوہ کبھی بھی پانی انٹر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور دوسرا جو اڈاپٹیشن ہے وہ کیا ہے اس نے وہ چاہتی ہے کہ اس کی بوڈی سے زیادہ سے زیادہ پانی ریموو ہو جائے تو وہ کیا کرے گی ڈائیلیوٹ یورین ریلیز کرے گی اب جو یہ ڈائیلیوٹ ڈائیلیوٹ کا مطلب ہے جس کے اندر سارس بہت کام ہو اور وارٹر کی کوائنٹیٹی بہت زیادہ ہو وہ ایسا ایسی ڈائیفیکیشن کرے گی جس کے اندر کیا ہوں گے سارس کام ہوگی اور وارٹر زیادہ ہو تاکہ زیادہ زیادہ وارٹر بوڈی سے ریلیز ہو جائے ٹھیک ہے دو اڈاپٹیشن ہوگی تیسری جو اڈاپٹیشن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ٹھیک ہے کہ جو ہوتا ہے نا نیفرون اس کے جو ٹیوبلر سسٹرم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وارٹر کی ری ایبزورفشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی جو بلڈ کے اندر جو وارٹر ہوتا ہے وہ ری ایبزورب ہو کہ فش کی بوڈی میں آ جاتا ہے تو فش کو تو پانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی اس کو جو ٹیوبلر سسٹرم اس کو کیا کرے گی شورٹ کر لے گی سمال سائز کر لے گی تاکہ وارٹر ری ایبزورب ہو ہی نا اور وہ بلڈ سے وہ کیا ہو بوڈی کے اندر اندر ہو ہی نا بلکہ وہ ڈھلیز ہو جائے تو اس کے لئے وہ کیا کرے گی اس کو جو ٹیوبلر سسٹرم ہے نا وہ کیا ہو جائے گا شورٹ ہو جائے گا تاکہ پانی کی ری ایبزورپشن پانی کی ری ایبزورپشن نہ ہو ٹھیک ہے یہ تو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے آنکھوں پانی سے کس طرح بچا رہی گیا اب جو دوسری دوسری اس کے پروبلم تھی نا وہ پروبلم یہ ہے کہ اس کے جو سارس ہے نا وہ بوڈی سے ریلیز ہو رہے ہیں اس کو زیادہ سارس پر دور رہتے تاکہ وہ پانی میں سروائیو کر وہ کس طرح زیادہ کرے گی تو پہلی جو اڈاپٹیشن ہے کہ وہ کیا کرے گی انرجی کو یوٹیلائز کر کے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرے گی کیا کرے گی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرے گی کیا مطلب اس کی بوڈی اس کی جو انوائلمنٹ ہے جو فریش وائٹر اس کے اندر سارس بہت کام ہے اب یہ کیا کرے گی اس کے اندر ایسا میکنیزم ہوگا یہ زبردستی جو پانی کرنا تھوڑے بہت بھی جو آئینز ہیں ان کو بھی ایکٹیو یعنی انرجی یوٹیلائز کر کے ان کو بھی اپنی بوڈی میں انٹر کرے گی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ٹھیک ہے جس میں انرجی یوٹیلائز ہوگی اب اب وہ کیا کرے گی وہ جو فوڈ کھا رہی ہے نا اس میں بھی سارس ہوں گے آئینز ہوں گے ٹھیک ہے اس سے بھی اس کو بوڈی کے اندر سارس مل جائیں گے ٹھیک ہے اور اب آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا جو گلوم رولس ہے ٹھیک ہے گلوم رولس کے جو جو ڈیفرون کے جو جو پارٹ ہوتا ہے بومنز کیا اس میں کیا ہوتا ہے نیٹورک نیٹورک و ویزرز ہوتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں گلوم رولس کیا کام ہم یہی ہوتا ہے نا کہ فیلٹریٹ زیادہ زیادہ امپورٹنٹ جو سارس ہیں آئینز ہیں امپورٹنٹ اسنشل کمپارنز اور مالکیوز ہیں ان کو فیلٹر کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا اس کا گلوم رولس کیا ہوگا لارڈ سائز ہوگا لارڈیر ہوگا جس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ زیادہ فیلٹریٹ پروڈیوس ہو جب فیلٹریٹ زیادہ پروڈیوس ہوگا تو آٹومیٹکلی جو سارس ہوں گے جو آئینز ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے لارڈ جو ہو جائیں گے کیونکہ زیادہ فیلٹریٹ ہوں گے تو زیادہ آئینز بوڈی میں انٹر ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ریکھ لیا فریش وارٹر اب جو میرائن فیشید ہے اس کے بالکل اپوزیٹ اب جو میرائن فیشید ہے اب جو میرین ہے میرین وارٹر ہے اس میں کیا ہوگا اس میں سارس زیادہ ہے اور جو ہے جو وارٹر وہ کام ہے لیکن جو فیش کی بوڈی ہے ٹھیک ہے اس میں سارس کام ہے اور وارٹر کیا ہے اس میں سارس کام ہے وارٹر زیادہ ہے اب فیش کو کیا خطر ہے فیش کو یہ خطر ہے کہ اس کے جو یہ فیش ہے یہ وارٹر ہے اب وارٹر میں جو آئینز ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو میرین کو جو وارٹر ہے اس میں کی وارٹر کی کوئنٹری کام میں ٹھیک ہے اب جو فیش ہے اس کے اندر وارٹر کیا ہے زیادہ ہے اور جو آئینز ہیں وہ کیا ہیں کام میں اب آپ کو پتہ ہے آئینز کیا ہوتے ہیں جو سارس ہوتی ہیں جو بھی چیز ہے وہ ہمیشہ ہائی سے لوگ کی طرف موو کرتی ہے تو کیا ہوگا اس کو کیا خطر ہے اس کو خطرہ ہے کہ اس کی بوڈی کے اندر زیادہ آئینز نہ انٹر ہو جائیں ٹھیک ہے اور وارٹر باہر کام میں ہے بوڈی میں زیادہ ہے تو وارٹر ہائی سے لوگ کی طرح موو ہوگا تو کیا ہوگا وارٹر اس کا کیا ہوگا بوڈی کے اندر جتنا بھی وارٹر ہوگا وہ سارا کے سارا ریلیز ہو جائے گا تو اس کو کیا خطرہ ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ جو ہوتر ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ ریلیز ہونے کا خطرہ ہے وارٹر کے لوسٹ ہونے کا خطر ہے وارٹر لوسٹ نہ ہو اور اس کے اور جو سارٹس ہیں وہ بوڈی میں انٹر نہ ہوں تو اس کا مقصر ہے وہ یہ ہے کہ وارٹر لوسٹ بوڈی کے اندر جو وارٹر ہے لارڈ کونٹیٹی میں وہ لوسٹ نہ ہو دوسرا جو کام ہے وہ کیا ہے اس کے اندر جو سارٹس ہیں بوڈی کے اندر آہنز ہیں وہ کیا ہوں ان کی جو تداد ہے وہ کام رہے دو کام ہو اس کو دو اڈاپٹیشن کی ضرور پہلی اڈاپٹیشن کیا ہے کہ جو وارٹر ہے اس کی کونٹیٹی زیادہ رہے اور جو سارٹس ہیں اس کی کونٹیٹی کام رہے تو یہ کیا کرے ظاہری بات ہے یہ چاہتی ہے کہ اس کے جو وارٹر ہے اس کی کونٹیٹی زیادہ رہے اور سارٹس کی کونٹیٹی کام رہے تو یہ کیا کرے گی یہ کرے گی یہ کنسنٹریٹیڈ یورن پروڈیوز کرے گی کیا مطلب ایسا یورن جس کے اندر سارس کی قوانٹیٹی زیادہ ہو اور وارٹر کی قوانٹیٹی کام ہو تو اس کے کیا فائد ہوگا اس کے جو وارٹر لوٹ ہے وہ بھی پریوینٹ ہو جائے گا اور جو سارس ہے وہ بھی زیادہ زیادہ بوڈی سے جلید ہو جائیں گی اچھا اب دوسرا کام اب وہ چاہتی ہے کہ اس کی بوڈی کے اندر وارٹر زیادہ سے زیادہ ری ایبزورب جب ری ایبزوربشن کون کرتا ہے ٹیبلر سسٹم تو ٹیبلر سسٹم اگر لارڈ ہوگا لونگر ہوگا تو وارٹر زیادہ ری ایبزورب کرے گا تو اس کے لیے اس کو جو ٹیبلر سسٹم ہوگا وہ کیا ہوگا وہ لونگ ہوگا تاکہ اس کی جو وارٹر کی ری ایبزوربشن کی جو ایپیشنٹری ہے وہ انکریز ہو جائے اب یہ چاہتی ہے کہ سارس بوڈی میں انٹر نہ ہوں ٹھیک ہے کیونکہ باہر بہت زیادہ سارس ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب فیلٹریٹ پروڈیوس ہوتا ہے اگر فیلٹریٹ پروڈیوس ہو ہی نہ تو بوڈی میں سارس کیسے آئیں گے نہیں آسکتے نہ تو یہ کیا کرے گی اور فیلٹریٹ کون پروڈیوس کرتا ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے گلوم رولرس اور پلورل ہوگا تو ہم اسے کیا کہہ دیں گے ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم کیا کہہ دیں گلوم روح لائے تو ان کا جو سائز ہوگا وہ شارٹ ہوگا تاکہ فیلٹریٹ پروڈیوس نہ ہو جب فیلٹریٹ پروڈیوس نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے بوڈی میں آئیں بھی انتر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب جس کو جو سیکنڈ جو اڈاپٹویشن ہے نا سارس کو بوڈی سے کیا کرنے کی بوڈی سے خارج کرنے کی بوڈی سے ریموو کرنے کی وہ سیکنڈ اڈاپٹویشن کیا ہے یہ کیا کرے گی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرے گی کیوں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرے گی ڈیفیزن کیوں نہیں ہوتی ایکٹیو کیوں کرتے ہیں کیوں کہ نا جو باہر انوائرمنٹ ہے جو مہرین کے جو واتر ہے اس کے اندر سارس پہلے بہت زیادہ ہیں تو یہ کیا کرتی ہے اپنی انرڈی یوٹیلائز کر کے جو بوڈی کے اندر سارس ہوتے ہیں وہ زبردستی باہر پانے میں بھیجتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے سارس بوڈی سے لوس ہو جاتے ہیں لوسٹ ہو جاتے ہیں ریموو ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے وہ اس کی انرڈی یوٹیلائز ہوتا ہے اس طرح وہ کیا کر لیتی ہے سارس کی جو قانٹی ہے اسے کم کر لیتی ہے ٹھیک ہے یہ ایڈاوٹیشن تھی مہرین فیش میں فریش واتر بھی ہو گیا مہرین بلکل اپوزیت ہے اس میں کیا کرتی ہے باہر سے سارس لے کے آتی ہے اس میں کیا کرتی ہے زبردستی نکالتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا اگلونگ رولرس لارجر سائز کا لیکن اس میں سمالر ہے اس میں شوٹر ہے ٹیوبلرس سیٹ ہے اس میں لونگر یعنی بلکل سارے کام اس میں اپوزیت ہو رہے ہیں اب ہم دیکھیں مائی گریٹری فیش یعنی یہ اپنی جو آدھی زندگی ہے وہ مہرین میں گزارتی ہے جب یہ جب اس کی ڈیتھ کھ ٹائم آ جاتا ہے یعنی جب بلکل مچور ہو جاتی ہے تو یہ فریش وارٹر میں چلے جاتی ہے کیوں جاتی ہے فار سپاننگ یعنی اس نے انڈے یعنی اس نے ریپورڈیوز کرنا ہوتا اس نے ایگ لے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سپاننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے ایگ لے لے ٹھیک ہے تو اب جب یہ مہرین میں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے بوڈی سے سارس ریموو کرے گی تاکہ اس کی جو سارس کا بیلنس ہے بوڈی میں وہ کام رہے تو اسے اسے کیا کرنے پڑے انگیس سارس کو ریموو کرنا پڑے گا لیکن جب یہ فریش وارٹر میں آئے گی تو اسے کیا کرنے پڑے گا فریش وارٹر میں کیا ہوتے ہیں سارس کم ہوتے ہیں تو یہ زبردستی کیا کرے گی فریش وارٹر سے ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے وارٹر وارٹر سے جو سارس وہ بوڈی میں انٹر کرے گی تو یہ سارس کو کیا کرے گی اپٹیک بھی کرے گی لیکن اگر ہم دیکھیں فریش وارٹر میں اس میں صرف کیا ہوتا ہے سارس اپٹیک ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو سارس ہوتے ہیں یہ بوڈی میں انٹر ہوتے ہیں اور ڈلیز نہیں ہوسکتے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو سارس ہیں وہ بوڈی سے ریموو ہوتے ہیں لیکن انٹر نہیں ہوتے لیکن جو مائی گریٹری فیش ہے اس میں سارس ریموو بھی ہوتے ہیں اور یہ بوڈی میں لے کے بھی آتے ہیں بوت فنکشن ہوتے ہیں اس میں بوت ریموو بھی ہوتے ہیں اور اپٹیک اوف آئین دونوں کام ہوتے ہیں اب نا کچھ ایسی فیشیز ہیں مہرین کی جن کے اندر جو یہ کریکٹرز ہیں ان کے علاوہ ایکسرہ بھی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ کون سی فیشیں وہ ہیں لیس مو برینکائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کارٹی لیڈی نے فیشیز کی دو کلاسز ہیں ایک ہے ہولوسیفیلی اور دوسری کون سی ہے الاسمو برینکائی الاسمو برینکائی میں کون کون سے فیشیز ہیں شارکس سکیرس اینڈ ریز شارکس سکیرس اینڈ ریز ٹھیک ہے اب دنیا میں جتنے بھی فیشیز ہیں صرف جو الاسمو برینکائی ہے اس میں کچھ یونیک اسمو ریگولیٹر سسٹم ہے وہ یونیک کریپٹر سسٹم کیا ہے اس میں ریگولیٹر کی وہ ہے کہ ان کے اندر یوریا پروڈیوز ہوتا ہے کیا پروڈیوز ہوتا ہے یوریا کسی دنیا کی کسی فیش میں بھی یوریا پروڈیوز نہیں ہوتا ہے سب میں امونیاں ہوتا ہے لیکن یہ الاسمو برینکائی ہے اس میں کیا پروڈیوز ہوتا ہے یوریا پروڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یوریا کیوں پروڈیوز ہوتا ہے کیونکہ یوریا کو تو کم پانی چاہیے ریموو ہونے کے لیے ٹھیک ہے اور جو میرین وارٹر ہے اس میں تو پہلے پانی کی بہت زیادہ کمی ہے تو یہ کیا کٹ پی ہے اس میں پانی کو پریوینٹ کرنا تو یہ کیا بنا لے گی یوریا بنا لے گی تاکہ پانی کم یوٹیلائز ہو اس کو ریموو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس لیے یہ آمونیاں نہیں بناتی اب یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کے جو فول بوڈی کے جتنے بھی ٹیشیوز ہیں نا بوڈی کے اندر جتنے بھی ٹیشیوز ہیں سب یوریا کو کیا کر لیتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں یوریا کو کیا کر لیتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں جب بوڈی کے اندر سارا یوریا سٹور ہو گیا ہے تو جو بائل سارٹ کی کنسنٹریشن ہے جو بوڈی کے اندر سارٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ کیا ہو جائے گی ایکوال ہو جائے گی یعنی کیسے انوائرمنٹ بن جائے گا آئیسو سموٹیک ٹھیک ہے یعنی آئیسو سموٹیک کا کیا مطلب ہے اب وہ مہرین سے اس کی بوڈی کرنا سارس نہیں آ سکتے کیونکہ ایکوال کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو سارس نہیں آئیں گے تو یہ اپنے آگوں بچا رہی ہے اچھا اب جب اس نے اس کی جب تیشیوز کرنا یوریا جو ہے یہ ہوتا ہے ٹوکسک یعنی خطرناک ہوتا ہے بوڈی کے نقصان ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اور کریکٹر ہے وہ کیا ہے اس کے اندر طولرنس ڈیویلپ ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر برداش کرنے کی خوبی بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتا ہے ریکٹل گلینڈ یہ ایسا گلینڈ ہوتا ہے جو بوڈی کے اندر جتنے بھی سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو بلڈ سے کیا کر لگتا ہے سٹور کر لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سٹور کر کے کلوکہ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور کلوکہ کا کیا کام ہے اس کو بوڈی سے ایکسکریٹ کر دینا یعنی بوڈی سے وہ کیا کرے گی ریموو کر دے گی ٹھیک ہے ریکٹل گلینڈ کے کیا کام ہے بوڈی کے اندر جیت تو نا بھی سوڈیم کلورائیڈ ہے وہ سارا کے سارا سٹور کر لے گی سٹور کر کے کلوکر میں ایکسٹینڈ کری کلوکر کیا ہے ایکسٹرنل اوپننگ ہوتی ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے وہ جتنا بھی سوڈیاں کلورائیڈ ہوتا ہے وہ جسے ریموو ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ایک اور بھی کریکٹر ہے وہ کون سے ہے کہ اس کے اندر جو گیلز ہیں گیلز ہم نے پڑھا تھا کہ گیس ایک چینج ہوتی ہے لیکن اس کے اندر گیلز کے اندر سپیشل آئیز ٹیشو ڈیویلپ ہوتے ہیں سپیشل آئیز ٹیشو ہوتے ہیں جو کے کیا کرتے ہیں جو آئینز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی ان میں جو گیلز ہوتے ہیں ان میں سپیشل آئیز ٹیشو ہوتے ہیں جن کے ذریعے گیلز بھی ایسکریشن میں انولو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کلوکر کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کلوک کا کیا ہے میں نے بتایا کلوک کا ایکسٹرنل اوپننگ ہوتی ہے فیش کے یہ فیش ہے نا یہ فرض کہیں یہ فیش ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو گیلد ہیں انہوں نے تو ڈائریکٹلی سارٹ کیا کٹ دینی ہے گوڈی سے ریمور کٹ دینی ہے ٹھیک ہے لیکن جو کیڈری ہیں اس سے جو سارٹ اور جو سیکریٹری مٹیریل آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ریکٹل بلینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈائیجیشن جو ہوتی ہے انٹرسٹائن وہ کیا کریں گے کڈنی سے انٹرسٹائن سے اور جو ریکٹل سے جو ویس مٹیریل آ رہا ہے وہ ریمور ہوتا ہے کلوک کا کے در یہ یعنی کڈنی کا جو ویس مٹیریل ریکٹل کو جو ویس مٹیریل اور جو انٹرسٹائن کا جو ویس مٹیریل ہے وہ جو ایکسٹرنل اوپننگ ہے ٹھیک ہے وہاں سے ریمور ہوتا ہے اس اوپننگ کا کیا نام ہے کلوک کا کلوک کا جو ہے نا یہ صرف ویس مٹیریل کو ریمور نہیں کرتی یہ بلکہ یہ ایکسکریشن میں بھی انوالو ہے اس کے بعد یہ ریپروڈکشن میں بھی انوالو ہے اور میں نے بتایا انٹرسٹائن میں جو ویس مٹیریل ہے وہ بھی اس اوپننگ کے ذریعے ریمور ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کلوک کا کے فنکشن تھے اب ہم جو مائیگریٹری فیشیز ہیں ان کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے میں نے بتایا بھائیگریٹری فیشیز ہیں کون کون سی ایک ہے سیلمون سیلمون جو ہے یہ بونی فیشی ہے ٹھیک ہے اپٹینو پٹیلجی سے بلونگ کرتی ہے اس کے بعد لیمپرے لیمپرے ایک آپ نے شوری میں پڑھا تھا جو کلاس پیٹرم آئیزون ٹیڈو مارفی ہے اس سے بلونگ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ انورٹی بریٹ ہے اور یہ کیا ہے یہ بونی فیش ہے یہ دونوں جو ہیں نا مہرین انوارمنٹ میں رہتی ہیں یہ دونوں مہرین میں رہتی ہیں لیکن جب یہ میچور ہو جاتی ہیں جب انہوں نے ایگ لے کرنے ہوتے ہیں تو یہ کان پر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں فریش وارٹر میں ٹھیک ہے جب جو ایگلنگ پروسیس ہوتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپوننگ یعنی جب سپوننگ کا ٹائم آتا ہے یہ فریش وارٹر میں چلی جاتی ہے ہم نے پریویس لیکٹر میں بھی دیکھا رہا جو الیکٹرک ایل تھی ٹھیک ہے وہ فریش وارٹر میں رہتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ جو وہ اپنی جو زندگی ہے جو لائف ہے لائف ہسٹری ہے ٹھیک ہے وہ اپنی لائف گزارتی تو فریش وارٹر میں ہے رہتی تو فریش وارٹر میں ہے جب سپوننگ کا ٹائم آتا ہے تو وہ کدھر چلی جاتی ہے میرائن میں چلی جاتی ہے میرین کب جاتی ہے جب اس نے سپوننگ کرنی ہو اب تک جتنی بھی فیش ہم نے دیکھی ہے نا اس میں صرف صرف فریش وارٹر جو ہے صرف یہ جو فیش ہے یہ فریش وارٹر سے میرین میں جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی فیش نہیں ہے جو فریش وارٹر سے میرین میں جاتی ہو سب وہ کاندھ جاتی ہیں میرین سے فریش وارٹر میں جاتی ہے لیکن یہ پوری ملر ہارلے میں یہ ایک ہی فیش انہوں نے بتائی ہے جو فریش وارٹر سے میرین میں جاتی ہے ٹھیک ہے جب یہ فیش ہوگی نا سمال اس میں جب جب یہ ایگ لے کرے گی جب وہ ایڈلٹ ہو جب وہ کیا ہوگی جب لاروی ایڈلٹ میں کنورٹ ہوگا تو یہ چاہے گا کہ یہ کہاں پہ آجائے یہ میرین میں واپس آئے اب میرین میں کیا اگر اس میں میرین میں جانا ہے تو اس کی بوڈی کے اندر ایسا سسٹرم ہونے چاہیے جس سے یہ کیا کر سکے سارٹس کو بوڈی سے ریموو کر سکے تو یہ اس وقت میرین میں جا سکتی ہے جب اس کے اندر سارٹ کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے پاور ڈیویلپ ہو جائے جب اس کے اندر جو ایکسکریٹری پاور ہے وہ جب ڈیویلپ ہو جائے گی تو یہ کیا کرے گا ڈائیٹ میرین میں واپس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آج ہمارا سارا ٹوپک مکمل ڈیٹیل سے کلیر ہو گیا آئی ہو کہ آپ کو آج کا ٹوپک سمجھ میں آیا ہوگا اب آپ کو کوئی بھی کوشن ہے آپ ضرور کمر میں میرے سے پوچھنا ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا کوئی بھی کنسیپ جو کلیر نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہ بھی کلیر ہو جائے